بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پٹن کے علاقے میں آج ورلڈ انوارمنٹل دے منایا گیا جس میں کافی سارے سٹوڈنٹس نے حصہ لیا اگر ہم بات کریں ہیلڈ دپارٹمنٹ کی تو ہیلڈ دپارٹمنٹ سے بھی کافی آپشلز اس ایونٹ میں موجود ہیں میرا نام امروز یوسف ہے آج ہمارے سکول لٹل بٹس پبلک سکول میں ہم نے ورلڈ انوارمنٹل دے سیلیبریٹ کیا تو اس میں ہمیں بہت ساری نولیج ملی گھن کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمارا یونیورس ہے وہ کتنا بڑا ہے اور ہماری جو ارث ہے اس میں وہ کتنی چھوٹی ہے اور یہ کوئی کریکٹ کا گیم نہیں ہے ایک میں آپ آؤٹ ہوگے تو آپ دوسری گیم میں پھر سے کھیلوگے ہمارے پاس بس ایک ارث ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی دیکھبال کرنے چاہیے آج کے بعد اس انوارمنٹل کو یا اپنے ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کرو گے سب سے پہلے انڈیجوالی جو ہم سٹپ لے سکتے ہم اپنے جو گھر سے جو کچھرا نکلتا ہے وہ ہم روڈس پہ نہیں پھیکنے ہم ڈسٹ بینز میں وہ پھیکنے اور ڈسٹ بینز میں الگ الگ کٹیگریز میں جو جو ویس پیشنا فیکنا ہوتا ہے اسی ساب سے ہم وہ ڈم کریں گے جی بیٹا آپ کا نام مہوش فیاز آج کے اس انوارمنٹل دے کے بارے میں آج ہمارے سکول لیٹل بٹس پر سکول پالپڑا پٹن میں ایک پروگرم اورگنیز ہوا تھا ورلڈ اینوارمنٹل دے ہم نے اپنے سکول میں ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ مطلب ہم اپنے ماحول کے کسے سیف کر سکتے ہیں ہمارے ماحول کتنا مطلب بگر چکا ہے آج کل کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پلاسٹک بیکس کرتے ہیں جو بھی دعا نکالتا ہے فیکٹری سے ہسپٹل سے جو بھی گھنٹا پہ نکالتا ہے وہ ہم دریاؤں میں ڈال دیتا ہے تو اس کو بچانے کے لئے ہم نے آج ہمیں ورلڈ اینوارمنٹل دے آرگنیز کیا تھا ہمارے سکول میں تو ہمارے سکول سے اب رلے آئی پٹن ٹرامو ہسپٹل تک تو اس میں مطلب بہت سارے سٹوڈنٹس نے یہاں پر پارٹسپیٹ کیا اور یہاں پر سلوگانز بھی دیا تاکہ ہم اپنی پوری کوشت کریں گے کہ ہم اپنے محل کو بچائیں تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ورلڈ اینوارمنٹل دے بی ایم او پٹن کی جانب سے ان کلابریشن ویڈ لٹل پابلک سکول نے آج یہاں ناؤس کشمیر کے پٹن میں ورلڈ اینوارمنٹل دے منایا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے ہیلت ڈپارٹمنٹ سے ایک ہیلت کانسلر رکسانہ مرتضاء ہم اس سے بھی بات کریں گے اس کے خیالات جانے گے ورلڈ اینوارمنٹل دے کے متعلق جی مادم آپ کا خیر مقدم تامیل ارشاد میں ہے ہنکیو سر تو آج کے اس ایمینٹ کے بارے میں بتایا ہے جو آپ نے کلابریٹ کیا ہے جی آج ہم نے انڈر دی سپر ویژن آف بی ایم او پٹن ان کلابریشن ویڈ پرنسپل لٹل بارڈ سکول پالپورا ہم نے انوارمنٹ ڈے منایا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس سال کا جو تھیم ہے وان ارث وان لائف سو جیسے ہم اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہم اس ارث کا بھی خیال رکھنا ہے اس سلسلے میں ہم نے ایور کیا بچوں کو اور جانرل پابلک کو بھی ہم نے اکریلی نکالی اور اس میں ہم نے لوگوں کو ایورنیس دی کیا جو ہمیں پلاسٹک بیگ سے ان پر بین کرنا ہے اور ہر تو یوز ڈسٹ بینر اور ہر تو پروٹیکٹ آور ارث میڈم آپ کو لگتا ہے اگر ہم بات کریں اس سال کی جو تھیم ہے ایورنیس دی کی وان ارث وان لائف اس سے بچ سکتا ہے جی ایورنیس جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم رول جو ہے اس کا ایک سوسائٹی میں جب تک ہم دوگوں کو ایورنی کریں گے تب تک وہ جانیں گے بھی کیسے اس سے انسان کو ایک یہ جو ہمیں اسی تک نہیں محدود رہنا چاہے کہ ایورنیس دی کب آئے گا ہمیں ایسے پروگرامز کرنے چاہے روز مرا ہمیں سکولز میں یا کسی پبلک جگہ پہ ہمیں یہ پروگرامز کرنے چاہے تاکہ لوگ اور بیدار ہو جائے اور انہیں لگے تاکہ ان کا روح بیدار ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کہاں گلت کرتے ہیں ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہیلت ڈپارٹمنٹ سے ایک ہیلت کاؤنسلر رکسان امورتزا جس نے یہی کہا کہ ہمیں ہمیں نہیں بلکہ پورے انسانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں اس انوارمنٹ کو ساپ سترہ رکھے جس میں ہماری بلائی ہے اور اس سال کی تھیم رہی وان ارث ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے مزید اپ ڈیرز کے لیے آپ دیکھتے رہے تامیل ارشاد